نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجا کمار گھریلو علاج دیکھئے ہنڈر پرسنٹ سٹیک علاج دیکھئے میرے ویڈیو نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجا کمار آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں اپنی چینل کے مادیم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں مہارویدی کپچار گھریلو پائے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے دماغ کے لئے دماغ کسی کلر کو نہ پہچاننا جیسے کی اورنج کلر ہے اور آپ اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اورنج کلر نہیں ہے یا ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ کلر کونسا ہے اور یہ پروبلمز جو ہوتی ہے یہ ہماری سوچ سے پیدا ہوتی ہے دماغی سوچ اور یہ نہ پہچاننے کی جو پروبلم ہوتی ہے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ہمارا ہماری جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کلرز کو نہیں پہچان پاتے کلرز پتا ہوتا ہے لیکن بتا نہیں پاتے کہ یہ کلر کونسا ہے اور یہ ہوتا ہے پروبلم دماغ کی کمجوری سے دماغ کے سیلز جو ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں تو تب یہ سیمٹمز بہار آتے ہیں کیونکہ دماغ کی نسیں کمجور ہو چکی ہوتی ہیں وہ جور ڈالتے ہیں کافی دماغ پر اپنے لیکن وہ تب بھی اپنے آپ کو کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے وہ شور ہی نہیں ہو پاتے کہ یہ کلر کونسا ہے اور یہ کلر اورنج ہے وائٹ ہے بلو ہے ریڈ ہے یا بلیک ہے وہ نہیں پیچان پاتے وہ دماغ پر بہت جو ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر درد شروع ہوتا ہے اور وہ پھر اس درد کے آنے کے بعد اس چیز سے بلکل الگ ہو جاتے ہیں وہ دیکھیں گے بھی نہیں کلرس کی طرف وہ اپنے آپ کو اگنور کریں گے تو یہ اس میں سمٹمز آتے ہیں دماغ کلر کو نہیں پہچاننا کیونکہ کلرس جو ہوتے ہیں دماغ پر جب جو ڈالے گا جس کو یہ پرولمز ہے تو وہ درد تو اس کے آنا ہی آنا ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے جن کو جو پرولم آتی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کو پرولم کہاں سے آتی ہے کیونکہ اس میں دماغ کی نصے بلوک نہیں ہوتی دماغ کی نصے کبھی سن نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے دماغ کمجور دماغ کے سیلز جو ہوتے ہیں وی کو جانا یہ یہاں سے پرولم شروع ہوتی ہے اور جب یہ پرولم بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ درد بننا شروع ہوتا ہے اور درد بھی ایسا ہوتا ہے جب وہ دماغ پر جو ڈالتے ہیں تو اتنا درد ہوتا ہے وہ اگنور کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں پھر وہ کہیں گے اس بارے میں ہم سے بات ہی مت کرو ہم سے پوچھو ہی مت کچھ بھی دماغی پرولمس ہوتی ہے یہ کلر کو کسی بھی کلر کو نہ پہچاننا اور جو جن کو یہ دماغی پریشانی ہوتی ہے ان کے سامنے اگر آپ ریڈ کلر لے آؤ تو جیادہ پریشان ہوں گے یا بلیک کلر لے آؤ دو کلر اگر آپ ان کے سامنے لائیں گے تو وہ بہت جیادہ پریشان ہوئی ہے ان کو بہت جیادہ پریشانی ہوئی ہے اور ان کی پریشانی اتنی بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی درد آ جاتا ہے کیونکہ ان کی جو دماغ سے جو کمجوری ہوتی ہے وہ آنکھوں کی جو کوشک آئے ہوتی ہیں وہ بہت ویک ہو چکی ہوتی ہیں ڈیمیج نہیں ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ دکھ رہا ہے ان کو ڈیمیج تب ہوتی ہے جب ان کو دکھائی دینا بند ہو جائے ماں لوگ کوئی پیشنٹ ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے دکھنا بند ہو گیا تو آنکھوں کی جو کوشک آئے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں پھر کوئی بھی راستہ نہیں ہے بچنے کا کیونکہ وہ ہوئی ہیں دماغ سے دماغ کے سیل بھی ہونا دماغ کے نسے کمجور ہونا تو یہ سیمٹمز اس میں آتے ہیں اب میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ دماغ جو ہوتا ہے اس میں بلکل ایک دم شانت ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی ریلیکس رہتا ہے جن کو یہ کلرز کی پریشانی ہوتی ہے اور ان کے سامنے کبھی بھی آپ ریڈ کلر اور بلک کلر نہ لائیں کیونکہ اس سے ان کو اور زیادہ پریشانی ہوگی کیونکہ آنکھوں میں درد آ جائے گا ان کے اور درد کی اتنا درد بڑھ جاتا ہے تو اس میں آپ دوائی کھا سکتے ہیں دوائی ہم دیتے ہیں اس میں دماغ کے سیلز کی اور دماغ کی جن کو یہ سیمٹمز ہیں ویب سائٹ پہ جا کر اوڈر کر سکتے ہیں دوائی کو مانگا سکتے ہیں اپنے گھر پر ہی گھر پر آ جائے گی کوئی پربلم نہیں ہے اور آٹھ سے نو مینے کا اس میں ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی اس میں انگلیج دوائیوں کا سیون نہ کریں اس سے آپ کو بچنا جتنا آپ اس سے بچیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ دماغی جو سمسے آتی ہے اس میں کیونکہ یہ پربلم نسو کی بلوکش کی نہیں ہوتی ہے یہ دماغ سے ہی سمدھت ہوتی ہے دماغ کا اس میں ریلیکس ہونا اور دماغ اس میں کمجور ہونا دماغ کے سیل بھی کھو جانا سیلز جو ہوتے ہیں اور یہ کوشیکائیں جو ہوتی ہیں یہ دماغ آنکھوں کی دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور یہ دھیرے 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 جو ہیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جب تک آپ دیکھ رہے ہیں تب تک آپ ٹھیک ہیں کلرس نہ پہنچاننا یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس اور وہ کافی دوائی کھا چکے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا ہوتا ہے کہ نسو کی بلوکیش بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ نیند کی دوائی دے دیتے ہیں اور وہ سوتے رہتے ہیں بولے پندرہ بیس دن تو ہم سوتے ہی رہے ہیں شروع میں اور اب جو ہے سمسیہ کیا ہو گئی کہ سنپن بھی آنا شروع ہو گیا ہے سر پہ اوپر سنپن آتا ہے اور کھیڑیاں سی بھی چلتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے سمٹم جب بڑھ جاتے ہیں تو نسیں اس میں بلوک بھی ہو جاتی ہیں تو انگلیز دوائوں کے سیون سے آپ بچیں میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بولا ہے کہ آپ جتنی انگلیز دوائوں کے سیون سے بچیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو سوسترک پائیں گے اپنے آپ کو کنٹرول کریں جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے اور آپ بڑی بیماریوں سے بچے رہیں گے ان بیماریوں سے بچے رہیں گے جو بہت ہی بھیاوے ہوتی ہیں اور میں نے کلرز کے لیے ویڈیو بنائی ہے دماغی جو کافی لوگ بول رہی تھے مجھ سے کہ میرے کو یہ پریشانی ہے تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ ہمیشہ سوستر ہیں اور اسی کے ساتھ ویڈیو میں سمافت کرتا ہوں اب میں آپ سے آگیا چاہوں گا نمشکار نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہمارے گھریلو علاج آرویدک علاج آپ کے لیے 100% 60% لائک آپ کے لیے